بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی الامی و علیہ و صحابہ بارک وسلم صلاتاً و سلاماً یا رسول اللہ بہت سے تقریر میں سنتا رہتا ہوں ایسا ہوا اور این موقع پر کار کا ڈیمانڈ کر دیا تو شادی کیلئے بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اپنے حالات و واقعات و معاملات ایک کاغذ پر لکھ لو اور دو گواہ ٹھہرا لو اسی لئے جب بھی شادی تیہ ہو تو سارے بات ایک کاغذ پر لکھ لو براتی کتنے آئیں گے دین مہر کتنا ہوگا کیا کیا چاہیے ہر بات لکھ کے دو گواہ ٹھہرا لینے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں آپ سے کہہ حدیث کیا ہے کہ اپنے حالات اور واقعات ایک کاغذ پر لکھ کے ٹھے دو گواہ ٹھہرا لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جہز دیے ہوں گے لیکن دماد کو بیٹا کا طرح سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بیٹی کا محافظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کامیاب ہوئے حضرت علی کو عراق کا گورنر بنایا کیا بنایا اس لئے الٹا پلٹا بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر مالدار ہو تو جرور اپنا بیٹی کو سجا 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 سمار دینا چاہیے میرا پیر کہتے تھے کہ بیٹی کو ایک شوہر ایک مکان اور ایک کاروبار زندگی دینے چاہیے اگر اللہ نے تم کو اس لائق بنایا ہے تو اللہ مسلی علیہ سیدنا وعنی محمد نبی لیمی والے ہی وعصابی بارک و سلیم سلاتن و سلامن اگر میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے سید نئیم الدین کی صدا بہار باتیں موسیقی